اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل سالہ ڈیزین اے فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دو سے تین سال کی بچی کے لیے امریلہ کٹ اوپن سٹائل میں فراک کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر نئے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے یہ ہم نے سواگز لون فیبرک لیا ہے اور دو گز ہم نے اس کی لیے لیس لیا ہے جس سے بہت ہی خوصورت فراک تیار کریں گے کٹنگ سے پہلے میں آپ کو اس کا سائز بتا دیتی ہوں فراک کی لیندھ ہم ٹونٹی انچ پر تیار کریں گے تیرہ ہم نائن انچ پر تیار کریں گے چیسٹ ہم ٹوالی انچ تیار کریں گے پیٹنگ 11.5 ہیچ پر تیار کریں گے اب ہم کٹنگ شروع کرتے ہیں یہ کپڑے کو ہم نے سیدھا بھی چھا لیا ہے اب ہم اس کو ٹرائینگل شیب میں فولڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ کونے سے بلکل دونوں کپڑے برابر ہونے چاہیے جو ایکسٹر کپڑا ہے ہلکا سا ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اب اسے ایک بار پھر فولڈ کریں گے یہ حصہ ہمارا اوپن ہے جو ہم فرنٹ پارٹ پر لگائیں گے اور یہ بیک پر کسی قسم کا کوئی جوڑ نہیں ہے اور نہ ہی سائیڈوں پر یہ دیکھیں ایک طرف سے ہمارا کپڑا چھوٹا ہے اور انڈ ہو رہا ہے کپڑے کا یہاں سے ہم سائز کریں گے بوٹم کے پارٹ کی لیندھ ہم نے چودہ انچ تیار کرنی ہے تو سلائے کا مارجن رکھتے ہوئے ہم ساڑھے پندرہ انچ پر کٹ کریں گے یہاں پر ہم گول شیپ دیں گے انچی ٹیپ کو یہاں رکھتے ہوئے ساڑھے پندرہ انچ پر ہم نشان لگائیں گے اور یہاں سے کٹ کر لیں گے ویورز یہ کپڑا ہمارا فولڈنگ میں ہے فراغ کی فٹنگ ہم نے ساڑھے گیارہ انچ تیار کرنی ہے یہ دیکھیں یہ پونے چھ انچ پر ہم نشان لگائیں گے یہ دو انچ کپڑا ہم نے ایکسٹر رکھا ہے سائیڈ پر ہم چنٹ دیں گے جس سے بہت خوبصورت لک آئے گی یہ دیکھیں یہ سائیڈوں پر یا بیک سائیڈ پر کسی قسم کا ہمارا جوڑ نہیں ہے یہ اس طرح سے ہم نے فرانٹ سائیڈ کو اپن کیا ہے بہت ہی ایزی طریقے سے اب ہم ٹاپ کے پارٹ کی کٹنگ کریں گے اور اسے بھی اوپن رکھیں گے فرانٹ سائیڈ سے ویورز بارہ انچ پر ہم نے چسٹ کا سائیڈ تیار کرنا ہے سلائی اور کٹنگ کا مارجن رکھتے ہوئے ہم نے فورٹین انچ پر اس کپڑے کو الگ کر لیا ہے اور فرانٹ کے پارٹ کی ہم نے پونہ انچ ایکسٹر کٹنگ کی ہے فرانٹ پر ہم نے بٹن ٹیک لگانی ہے اس کے لیے یہ دیکھیں یہ بیک کے پارٹ کو ہم یہاں سے ملائیں گے اور یہاں ہمارا کچھ ایکسٹر کپڑا ہے بٹن ٹیک کے لیے یہ کپڑا ہمارا فالڈنگ میں ہے تیرہ ہم نے نو انچ تیار کرنا ہے سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں یہاں پانچ اچھ پر نشان لگائیں گے آرم ہول کے لیے ہم پونے چھ اچھ پر نشان لگائیں گے اوپر سے پونے انچ کی ہماری ترچی کٹنگ ہوگی اس کا مارجن رکھتے ہوئے ہم نے پونے چھ اچھ پر نشان لگائیں گے چیسٹ کا سائز ہم نے بارہ اچھ رکھنا ہے تو ہم یہاں چھ اچھ پر نشان لگائیں گے یہاں سے رونڈ شیپ دیں گے یہاں سے شالڈر کی ترچی کٹنگ کے لیے ہم اس طرح نشان لگائیں گے اور کٹ کر لیں گے یہاں چیسٹ کے لیے کٹ کا نشان لگائیں گے فرنٹ کے آرم ہول کی ہم ایکسٹر کٹنگ کریں گے گلے کے لیے ہم سوا دو انچ پر نشان لگائیں گے بیک کے گلے کے لیے ہم دو انچ پر نشان لگائیں گے اور یہاں سے کٹ کر لیں گے فرنٹ کے گلے کے لیے ہم تین انچ پر نشان لگائیں گے اور یہاں سے کٹ کر لیں گے یہاں سے ہم اوپن کر لیں گے یہ ہمارے پاس پجامے کا بچہ ہوا پیس ہے گلے اور بازوں کی پائپنگ کے لیے ہم ایک انچ کی چڑائی پر سٹریپ کے کٹنگ کریں گے ڈرے میں یہ پرنٹڈ کپڑے کی سائٹ پر بارڈر دیا گیا تھا جسے ہم اوپن سٹائل میں سٹریپ لگائیں گے یہ فراغ کا سائز کرتے ہوئے 21 انچ پر ہم اس کو الگ کر لیں گے یہ سٹریپ کی چڑائی دو انچ ہے کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم سٹیچنگ کریں گے سب سے پہلے ہم فرانٹ اور بیک کے شالڈر کو آپس میں جوائنٹ کریں گے اس طرح یہ شالڈر کی سائی ہم نے لگا لی ہے اب ہم آرم ہال پر پائپنگ کریں گے یہ ٹاپ کے پارٹ کو سیدھا رکھتے ہوئے ہم اس سٹریپ کو نیچے رکھیں گے اور یہاں سلائی لگائیں گے اوپر کے کپڑے کو ڈھیلا رکھتے ہوئے اور سٹریپ کو ہلکا سکھینچتے ہوئے ہم یہ سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے ہم نے یہ ارے پل سٹیپ لگا لی ہے اب دوسری سائیڈ پر یہ ہم لگائیں گے یہ دونوں طرف سے پائپنگ پٹی لگ چکی ہے اب ہم اس میں کٹ لگائیں گے سیم اسی طریقے سے دوسری سائیڈ میں بھی ہم کٹ لگائیں گے اب ایسے ہی سٹریپ پر بھی ہم ہلکے ہلکے کٹ لگائیں گے اس سے گلائی ٹھیک ہوتی ہے پائپنگ کی اب ہم اس سٹریپ کو سیدھی سائیڈ کی طرف پلٹیں گے اور اس طرح پائپنگ کریں گے یہ دونوں کپڑوں کو ڈھیلا رکھتے ہوئے یہ سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے بہت انیٹنس کے ساتھ پائپنگ لگا لی ہے اب سیم اسی طریقے سے ہم دوسری سائیڈ پر بھی لگائیں گے یہ دونوں طرف سے ہم نے پائپنگ لگا لی ہے اب ہم فٹنگ کا سائز کرتے ہوئے سلائی لگائیں گے یہ ہم نے فٹنگ کی سلائی لگا لی ہے اور یہ فرنٹ سائیڈ اوپن ہے ایسے ہی یہ بوٹم کے پارٹ کی بھی فرنٹ سائیڈ اوپن ہے انچی ٹیپ کو یہاں رکھتے ہوئے ساڑھے چار انچ کی دوری پر ہم کٹ کا نشان لگائیں گے سلائی والے ان دونوں جوڑوں کو آپس میں اس طرح ٹچ کرتے ہوئے بیک سائیڈ پر ہمیں کٹ کا نشان لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا فرنٹ کا پارٹ بھی اوپن ہے اب ہم فرنٹ کے پارٹ اور بوٹم کے پارٹ کو دونوں اوپن سائیڈ سے اس طرح آپس میں ٹچ کریں گے اور سلائی لگائیں گے یہ ساڑھے چار انچ کی دوری پر ہم نے ایک نشان لگایا تھا اس طرح ہاتھ سے ہلکی ہلکی چونٹ دیں گے یہاں اور نیچے ٹاپ کے پارٹ کو اس طرح فولڈ کریں گے جہاں ہم نے فٹنگ کی سلائی لگائی تھی اسی سے کو اس طرح فولڈ کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ بوٹم کے پارٹ کی سینٹر میں ہم نے کٹ لگایا تھا اور بیک سائیڈ پر بھی ایک کٹ لگایا تھا ان دونوں کٹس کو آپس میں اس طرح ٹچ کرتے ہوئے اب ہم سلائی لگائیں گے ڈیڑھ سے پونے دو ایچ کے فاصلے پر ہم نے سلائی روک لی ہے اب ہم اس کی دوسری سائیڈ پر چونٹ دیں گے اب اس کٹ تک آ کر ہم نے چونٹ ختم کر لی ہے اب ہم آگے سے سیمپل سلائی لگائیں گے یہ فرنٹ اور بیک پر یہ دیکھیں ہم نے ہلکی سے گیدرنگ کرتے ہوئے چونٹ ڈال لی ہے اب ہم اس سلائی کو بوٹم کے پارٹ کی طرح فولڈ کرتے ہوئے کنارے پر ایک سلائی لگائیں گے یہ کنارے پر ہم نے سلائی لگا لی ہے اب ہم اس دو ایچ کی چوڑی سٹیپ کو یہاں رکھیں گے ہم سلائی لگائیں گے یہ سلائی لگاتے ہوئے ہم نے سٹیپ کو جوڑ لیا ہے اب ہم اس طرح فولڈ کریں گے اور یہاں ایک اور سلائی لگائیں گے اس کے کنارے پر بھی ایک سلائی لگائیں گے اب سیم اسی طریقے سے ہم اس کی دوسری سائیڈ پر بھی یہ سٹیپ لگائیں گے یہ دوسری سٹیپ بھی ہم نے لگا لی ہے اب ہم گلے پر پائپنگ کریں گے یہ پائپنگ پٹی کو نیچے رکھتے ہوئے ہم یہاں فراک کی سیدھی سائیڈ پر سلائی لگائیں گے اب ہم یہاں کٹ لگا لیں گے اور یہ بلیو سٹیپ پر بھی ہلکے سے ہم کٹ لگائیں گے اب ہم اس پائپنگ پٹی کو اس طرح فولڈ کریں گے اور یہاں ہم رونڈ میں سلائی لگا لیں گے یہ گلے کی ہم نے پائپنگ کر لی ہے بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ اب ہم بوٹم کے پارٹ کو اس طرح ڈبل فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگائیں گے اور لیس لگا لیں گے یہ ہم نے گھیر کو فولڈ کرتے ہوئے لیس لگا لی ہے اب ہم یہاں کاج کراتے ہوئے بٹن لگا لیں گے یہ دیکھیں فرینز یہ بٹن لگاتے ہوئے ہم نے فراک کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کے اینڈ میں ہم نے چاک رکھا ہے بہت ہی خوبصورت ہمارا فراک تیار ہوا ہے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ بہت آسان ہے آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں فرینز کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ